یہاں بوچ سوانہ میں ایک بیبی ایلیفنٹ کا جنم ہوا ہے بے شک یہ لاچار ہے پر اس کی قسمت اچھی ہے کیونکہ یہ پورے کلین کی فیمیل لیڈر یعنی میٹریارک کا بیٹا ہے ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہمارے سپیشل کیمراز صرف جاند اور تاروں کی روشنی کو استعمال کر کے رات میں کلہ میں شوٹ کر سکیں گے اور اس لیے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے یہاں کے کئی سیکرٹس اور ایک بلکل نئی دنیا ڈرائے سیزن بہت تیزی سے پاس آ رہا ہے اور اس لیے ایلیفنٹ کلین اپنی نیٹیو لینڈ کو چھوڑ کر ایک مشکلوں بھرے سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہے انہیں بہت خطرناک راستوں پر چل کر لگ بھگ پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا ہوگا اگر اس نئے جن میں بچے اور اس کے بھائی بہنوں کو زندہ رکھنا ہے تو انہیں پانی چاہیے ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے ان کی کہانی کیسے ختم ہوگی پر یہ شروع اس طرح ہوئی تھی یہ ایلیفنٹ فیملی وشال ایفریکن سوانہ میں رہتی ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے ویلڈنیس میں سے ایک ہے دن کے وقت بھلے ہی ایسا لگتا ہو کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا پر جب رات ہوتی ہے اور آسمان میں تارے جگ مگانے لگتے ہیں تو یہ جگہ وہ سٹیج بن جاتی ہے جس پر جانور اپنے اپنے رولز نبھاتے ہیں جنہیں اب ہم نے کیپچر کیا ہے سوانہ کی وائل لائف کا پہلا سین یہاں سے شروع ہوتا ہے ہماری کہانی اس شام کو شروع ہوئی جب ایک ڈومیننٹ میل ایلیفنٹ ندی کے کنارے پانی پی رہی کلین کی میٹریارک کی تلاش میں وہاں پہنچا وہ اپنے سب سے چھوٹے بچے کو دودھ پلا چکی تھی اور اس میل کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار تھی وہ خود کو اس طاقتور مگر بہت ہی بھولے بھالے بیسٹ کو سوپنا چاہتی تھی رات کی اندھیرے میں ہر خطرے سے دور ان کا یہ پیار کا سلسلہ سبح تک چلتا رہا کئی مہینے بیت چکے ہیں اور اب کلین کی فیمیلز واپس آ چکی ہیں یہ رینی سیزن ہے اس لیے پلینز میں پانی کی کوئی کمی نہیں اور سبانہ میں ہر طرف ہریالی چھائی ہوئی ہے میٹریارک اور اس بھول کی میٹنگ کو دو سال ہو چکے ہیں یہ انہی کا بیبی ہے یہ میل ہے اس کلین کا سب سے نیا اور چھوٹا میمبر اس کی مدہ اور گروپ کی باقی فیمیلز کو اسے پروٹیکٹ اور ایجوکیٹ کرنا ہوگا اگر یہ ایسا نہیں کر پائیں تو یہ زندہ نہیں بچے گا حالانکہ یہ ابھی بہت چھوٹا ہے پھر بھی یہ اپنی سون ہلا کر اپنی ماں کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آسان نہیں ہے اس کے لیے اسے ڈیڑھ لاکھ مسلز کو کوارڈینیٹ کرنا ہوگا یہ طاقتور میل بیبی کا فادہ ہے اس کا وزن چھے ٹن سے زیادہ ہے اور یہ اس کلین کا سب سے پاہفل میل ہے یہ ینگ میلز اتنے بڑے ہیں کہ اپنی مدرز کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ساتھ ہی یہ اتنے شرارتی اور زدی ہے کہ اپنی ایکسٹینڈڈ فیملیز کے ساتھ رہنے لائک نہیں ہے تو ان سب کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اور اس طرح ینگ بیچلرز کا ایک موج مستی کرتا ہوا گروپ بن جاتا ہے پر جیسے ہی بڑے میلز فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب نہانے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے انہیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے اسی میں ان کی بھلائی ہوتی ہے بڑوں کو فالو کرنے سے بچوں کو طاقتور میلز کی پروٹیکشن مل جاتی ہے ایسی ہوتی ہے ہمارے ایلیفنٹس کی فیملی لائیو فیملز اور بچے ایک طرف میلز دوسری طرف پر وہ کبھی بھی فیملز سے زیادہ دور نہیں جاتے ان ینگ میلز کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ کبھی لڑنا بند نہیں کرتے حالانکہ یہ لڑائیاں سیریس نہیں ہوتیں یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے یہ جاننے کا کہ گروپ میں ان کی پوزیشن کیا ہے اور ایک بار انہیں اپنے گروپ میں اپنی پوزیشن کا پتا چل جائے یہ اسے زندگی بھر نہیں بھولتے پر یہ دیر تک چلنے والی لڑائیاں بیبی ایلیفنٹس کیلئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اسی لئے میٹریارکس نے ان زدی ینگ ایلیفنٹس کو کلین سے باہر نکال دیا ہے آخرکار یہ میلز اس گروپ کو بھی چھوڑ دیں گے اور پھر کسی کلین کی تلاش میں اکیلے بھٹکتے رہیں گے ہمارا بیبی ایلیفنٹ اب تین مہینے کا ہو چکا ہے یہ بہت جلدی بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ رینی سیزن ہے یا کھانے اور پانی کی کوئی کمی نہیں اس کی ماں اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہر روز کچھ نیا سیکھتا ہے اس کے پاس کلین کی باقی سبھی فیمیلز سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اس لئے اس کے بچے کے سوائب کرنے کے چانسز زیادہ اچھے ہیں اپنی مدہ کی نقل کرتے ہوئے یہ کئی طرح کی گھاس کو کھانے سے پہلے ٹیسٹ کرتا ہے اس طرح یہ اچھے اور برے میں فرق جان لیتا ہے ابھی اسے اپنی سون کو ایک ایکسپرٹ کی طرح یوز کرنے میں چار سال لگیں گے پھر یہ اسے سونگنے، کھانے، پینے، لڑنے اور پیار کرنے کے لیے یوز کرے گا ہمارے بیبی ایلیفنٹ کی تین بڑی سسٹرز ہے سب سے چھوٹی صرف دو سال کی ہے یہ اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ چکی ہے پر اس کی ماں کے پاس جب سب سے چھوٹا والا بیبی جاتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا یہ اپنی سبھی سسٹرز کے ساتھ کھیلتا ہے اور ان سے لائف کے بارے میں بہت کچھ سیکھتا ہے یہ بھی کہ فیملی میں اس کا رینک کیا ہے میٹریارک کے اور بیبیز بھی تھے پر وہ زندہ نہیں رہ پائے اس لیے یہ اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ کرے گی پر جلدی ہی پتا چل جائے گا اس کا ارادہ کتنا پکا ہے آسمان میں بہت دنوں کے بعد نظر آئیں یہ مائیگریٹری برڈز یہ بتا رہی ہیں کہ رینی سیزن لگ بھگ ختم ہو چکا ہے جب سے بارش بند ہوئی ہے پانی کا لیول کم ہو رہا ہے اور پانی کے کم ہونے کی وجہ سے یہاں زندہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایلیفنٹس کے پاس برڈز کو فالو کرنے اور سوانہ کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے یہ ایک بہت لمبے اور مشکل سفر کی صرف شروعات ہے اور یہ سفر انہیں ہر سال کرنا پڑتا ہے ان کی یہ مجبوری انہیں ایک وارٹر ہول سے دوسرے وارٹر ہول تک ساڑھے چار سو کلومیٹر کی دوری تیہ کروائے گی اگلے چار مہینوں تک یہ ان راستوں پر چلتے رہیں گے جو میٹریارک کو بچپن سے یاد ہیں اس سفر کے دوران یہ سب سے آگے چلے گی اور پورے راستے میں اس کے گائیڈ ہوں گے سوانہ کی خوشبونیں اور آوازیں ٹریول کرنے کے لیے سنسٹ سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان کی آنکھیں شیڈز اور کلرز کو دوپہر کے مقابلے زیادہ اچھے سے دیکھ پاتی ہیں اور اس طرح ان کا لمبا سفر شروع ہو چکا ہے یہ جب بھی رکھتے ہیں بی بی ایلیفنٹ جلدی سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے یہ پورا دن اور پوری رات چلنے کا عادی نہیں ہے اس لیے اسے عام دنوں سے زیادہ دودھ چاہیے ہوگا اندھیرے میں شوٹنگ کر پانے کی وجہ سے ہمیں پتا چلا ہے کہ ایلیفنٹس ایلیفنٹس تب بھی کھاتے رہتے ہیں جب چل رہے ہوتے ہیں یہ مجبور ہے بڑی میٹریارک کے لیے ہر روز ایک سو کلو کھانا کھانا ضروری ہوتا ہے بی بی ایلیفنٹ اس ہول کے پاس پہنچتا ہے جو اس کی مدنے اپنے پاورفل ٹسٹ سے کھوڑا ہے یہ پہلی بار مدی وارٹر کو ٹیسٹ کرتا ہے اس میں وہ سارے منرلز ہیں جو سوائیو کرنے میں اس کی ہیلپ کریں گے ارے یہ کون ہے تین مہینے کا ہمارا بی بی ایلیفنٹ سب کچھ جان لینا چاہتا ہے پر اسے اس بات کا اندازہ نہیں کہ گروپ کی سیفٹی سے باہر جانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہاں پر رات میں خطروں کی کوئی کمی نہیں خاص طور پر ایک اکیلے بی بی ایلیفنٹ کے لیے ماں کو چنتہ ہو رہی ہے وہ اچانک رکھتی ہے اور ساتھ میں بچیاں بھی رک جاتی ہیں انہیں تھوڑا ڈر لگ رہا ہے یہ پوری طرح سے الارٹ ہیں یہ ہر ساؤنڈ کو سننے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کانوں سے نہیں بلکہ اپنے پیروں سے یہ اپنے بڑے سولز سے زمین کی وائیبریشنز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں میٹریارک کو فیل ہو رہا ہے یہاں آس پاس کچھ لائنز ہیں پر آج رات لائنزن کے پاس نہیں آ رہے انہیں پتا ہے کہ وہ بہت سارے ایلیفنٹس ہیں اور جب وہ ساتھ ہوتے ہیں بہت پاورفل ہوتے ہیں اب بیبی ایلیفنٹ تھوڑی موج مستی کر سکتا ہے فلحال مدہ بے فکر ہو کر مٹی والے پانی کے پاس لوٹ آئی ہے کل ہمارا بیبی ایلیفنٹ شریر کے لیے بہت ضروری منرل سے بھرا ہوا دودھ پیے گا میٹریارک سگنل دیتی ہے جانے کا وقت ہو گیا ایک اور ایلیفنٹ فیملی کے ساتھ فیمیلز ایک بار پھر آگے بڑھ رہی ہیں پر یہ اپنے بچوں کی وجہ سے پیچھے چھوٹ رہی ہیں انہیں ایسے راستوں سے گزرنا پڑ رہا ہے جو زیادہ سیف ہیں میلز کے ساتھ اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے ان چھوٹے میملز کے لیے جو یہاں رہتے ہیں ڈرائے سیزن بدلاو کا وقت ہوتا ہے جب ان کی دنیا دھول میں بدل جاتی ہے جلدی ہی باہر کی دنیا ایک بھٹھی بن جائے گی اور صرف وہ ہی زندہ رہ پائیں گی جو گہرے بلوں میں رہتے ہیں ڈرائے سیزن میں میر کٹس ایلیفنٹس کو پلینز چھوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان ایلیفنٹس کے راستے میں پڑتا ہے ایک بڑا سالٹ لیک جہاں صرف سب سے بہادر جانور ہی جا پاتے ہیں پر ان تمام خطروں کے بعد بھی میلز نے یہی راستہ چنا ہے کیونکہ یہ نورتھ تک پہنچنے کا سب سے تیز اور سب سے سیدھا راستہ ہے ہمارے بی بی ایلیفنٹ کے فادر کے لیے اس بے رہم اور مشکل لینڈسکیپ کو پار کرنے کا وقت آ چکا ہے ان ٹرائیولرز میں ایک اور بہت بڑا ایلیفنٹ ہے یہ کریچر اتنا بڑھا ہے کہ اس کا ایک ٹسک ٹوٹا ہوا ہے نئے پیٹریارک نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اس لیے اس کی بہت عزت کرتا ہے اس نے اپنا پہلا سفر کلین کے اس پرانے ماسٹر کے ساتھ ہی کیا تھا یہاں پر بھی کچھ چھپے ہوئے کریچرز ہیں یہ دکھنے میں بھلے ہی چھوٹے ہیں پر اس کہانی میں ان کا رول کسی سے کم ایمپورٹنٹ نہیں ہے جائنٹ ایلیفنٹس کا جانا ان کے لیے اپنا سٹور روم بھرنے کا ایک سگنل ہوتا ہے کیونکہ ان کی بڑی ڈروپنگز کے علاوہ ان چھوٹے انسیکٹس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا ڈنگ بیٹل سن کی پوزیشن یوز کر کے ایلیفنٹ ڈروپنگ کے ایک ٹکڑے کو سیدھی لائن میں رول کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے میل ایلیفنٹس سنسیٹ ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ چوبیس گھنٹوں میں اسی کلومیٹر تک کور کر سکتے ہیں تو ان کے پاس تاروں کی روشنی کے نیچے سالٹ لیک کو کروس کرنے کے لیے پوری رات ہے اس سال ڈرائے سیزن جلدی آ گیا ہے بی بی ایلیفنٹ کی فیملی آخرکار ایک لمبا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد رکی ہے جس وقت اس کا بی بی دودھ پی رہا ہے میٹریارک آگے کے آپشنز کے بارے میں سوچتی ہے بہت سال پہلے اس کی اپنی مدہ نے اسے نوٹ سے جانے والے ایک راستے کے بارے میں بتایا تھا جو ڈرائے لیک کو بائی پاس کر کے نکلتا ہے وہ اس کے مقابلے کہیں زیادہ لمبا راستہ ہے جس سے میلز جا رہے ہیں پر اس سے کہیں زیادہ سیف ہے اس کے بی بی کی سیفٹی سے زیادہ ایمپورٹنٹ اور کچھ نہیں اور پھر ایلیفنٹس کے جاتے ہی رات کے اندھیرے میں ایک منیچر ورلڈ سامنے آتا ہے میرکیٹس کے علاوہ صرف پاکیوپائنز وہ کریچرز ہیں جو ڈرائے سیزن کو جھیل پاتے ہیں یہ دن میں کبھی نہیں دکھتے ہیں کیونکہ یہ پوری طرح سے نوکٹرنل ہیں فوریجرز ہونے کے ناتے یہ بوک ہاتے ہیں جو ڈرائے سیڈز، روٹس اور ٹیوبرز جن کے دم پر یہ اگلی برسات کے آنے تک زندہ رہیں گے پاکیوپائنز کا سائز بھلے ہی چھوٹا ہے پھر بھی انہیں شکاریوں کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کوئی بھی ہائینا، لیپرڈ اور یہاں تک کی لائن بھی ان کی سپائنز سے علجنے کی ہمت نہیں رہتا ہے لاکھوں سال پرانی ستاروں کی یہ چادر ان ایلیفنٹس کی ہسٹری کی گواہ ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والے سفر کی ایک لمبی کہانی ہے پر ساتھ ہی یہ ایک دکھ بھری کہانی بھی ہے نائنٹین سنچوری میں اس وشال کانٹیننٹ پر دو کروڑ ایلیفنٹس گھوما کرتے تھے آج صرف پانچ لاکھ رہ گئے ہیں صبح ہونے پر سب میلز ایک ہی ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کا مقصد اس آخری واتر ہول تک پہنچنا ہے جو پیچھے چھوٹ چکے سالٹ لیک اور آگے نواتھ میں آنے والی اس زمین کے بیچ ہے جہاں انہیں پہنچنا ہے جب تک یہ پیٹریارک اور باقی ینگ ایلیفنٹس اس پوٹ پر پہنچے دو پہر کی 45 ڈگریز کی گرمی ان کا چلنا مشکل کر رہی ہے باقی فیملیز بھی آنے لگی ہیں پر ہمارے بیبی ایلیفنٹ کا کلین نہیں ہے ان میں یہ اچھی خبر نہیں ہے اس پول میں پانی ایک سٹریم کے ذریعے پہنچتا ہے پر آج اس سپرنگ میں پانی نہیں ہے اور اس لیے یہ پول ایسے کیچڑ سے بھرا ہے جو پینے لائک نہیں ہے ایلیفنٹس پول کے اردگرد اکٹھا ہو گئے ہیں جس سے اویلیبل پانی اور کم ہو گیا ہے کچھ تو اس کے پاس بھی نہیں پہنچ پا رہے یہ جنگل کا قانون ہے یہاں صرف سب سے طاقتور زندہ رہتا ہے ہمیشہ کی طرح پیٹریارک سب سے آگے ہے باقیوں کو اس کے ہٹنے کا انتظار کرنا ہوگا کبھی بہت پہلے ایفریکا کا یہ حصہ ایک چھوٹا سا سورگ تھا بلکل اسی جگہ ایک اتنا بڑا لیک تھا کہ وہ سی تک پھیلا ہوا تھا وہ لیک اب پوری طرح سے غائب ہو چکا ہے پر ایلیفنٹس کی انشینٹ کلیکٹیو میمری انہیں آج بھی یہاں کھینچ لاتی ہے پانی کے بینہ تین دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا ہماری میٹریارک جس پر اس پوری فیملی کی ذمہ داری ہے اس نے سفر شروع ہونے کے بعد دو دنوں سے پانی نہیں پیا ہے پر ایک پرابلم ہے فیلحال اس سپرنگ پر بڑے اور مطلبی میلز کا قبضہ ہے اسے اور اس کی ڈاٹرز کو تب تک انتظار کرنا ہوگا جب تک وہ میلز پیٹ بھر پانی پی کر چلے نہیں جائیں گے یہاں پر دن رات نئے ایلیفنٹس کا آنا جاری ہے سپرنگ کے آس پاس ایلیفنٹس کے کئی گروپس ہیں جلدی ہی یہاں پانی کی صرف خوشبو رہ جائے گی ایلیفنٹس کی لگاتار بڑھ رہی سنخیہ سے اس سپرنگ کا پانی آخرکار سوک جائے گا چمکتا ہوا پانی دھول بن جائے گا کہیں میٹریارک اور اس کی ڈاٹرز کے لیے بہت دیر تو نہیں ہو جائے گی ایک اکیلا ہائینا پہلے ہی ایلیفنٹس کے اس لوس سرکل میں گھس چکا ہے یہ شرارتی بی بی ایلیفنٹ ابھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ سمجھ سکے کہ کچھ جانور بہت خطرناک ہو سکتے ہیں ہائیناس کو یہ بات پتا ہے اور جب یہ حملہ کرتے ہیں تو اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے بی بی ایلیفنٹ کی بڑی سسٹر بلکل آخری پل میں اس کے بچاو میں آگے آئی ہے پر ایک ایلیفنٹ کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی رات میں ایلیفنٹ کلین نے اپنے ایک میمبر کو کھو دیا ہے لائنز نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اچانک حملہ کر دیا تھا ایک آٹھ سال کی فیمیل اپنے گروپ سے کافی دور چلی گئی تھی اسے اس غلطی کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے مٹریارک فیصلہ کر لیتی ہے یہاں سے نکلنا ہوگا یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سب کہیں اور جا کر اپنی قسمت آزمائیں گے یہ فیصلہ مشکل ہے مگر صحیح ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کل تک بہت دیر ہو جائے کئی راتیں چلنے کے بعد اب آخرت گراس لینڈز نظر آنے لگی ہے یہ ایلیفنٹس، میلز ہو یا فی میلز سبھی اپنے اپنے راستے پر چل کر سو کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹنس تیہ کر چکے ہیں سوانہ کے آگے یہ ایک ریور کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ایک ریور جس کی لوکیشن انہیں پہلے سے پتا ہے سوانہ گھاس چرنے والے جانوروں کے لیے بہت اچھا علاقہ ہے اور یہی بجے ہے کہ یہاں لائنز بھی ہوتے ہیں میل ایلیفنٹس سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور جنگل کی باؤنڈری پر رکھتے ہیں انہیں لائنز کی کوئی فکر نہیں ہے پیٹریارک اور باقی ایلیفنٹس ان کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس بڑے میل کو اس کے راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا اسے پتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے یہ ہر سال ملنے والا ساتھی کہیں نہیں گیا ہے یہ پیڑ ہے کہیں نہیں جا سکتا اسے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں فروٹس اور سیڈز سے بھرا ہوا اکیشیا ہے پر اب اسے یہ سوچنا ہے کہ پیڑ کو نقصان پہنچائے بینا اونچی ٹہنیوں سے کھانا کیسے لیا جائے اسے بہت دھیان دینا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی پیڑ جڑ سے ہی اکھڑ جائے اسے پیار سے رکھا گیا تو یہ آگے بھی ہر سال یہی رہ کر اس کا سواغت کیا کرے گا اس کے پرانے ماسٹر کا ٹسک بھی کئی سال پہلے ایسے ہی ٹوٹا تھا نئے پیٹریارک کو پتا ہے کہ اسے بو غلطی نہیں دہرانی ہے اور اس کے دو ینگ ساتھی یہ بات سیکھ رہے ہیں ایلیفنٹس جتنا کھانا کھاتے ہیں اس میں سے صرف آدھا ڈائجسٹ کرتے ہیں تو ہون بلز ان کو فالو کرتی ہیں اور ان کے ڈنگ کی پائلز میں سے جو بھی ملتا ہے اسے کھاتی ہیں بچے ہوئے بیج جمینیٹ ہو کر نئے پودھے بنتے ہیں تو ایلیفنٹس کو سوانہ کے گریٹ گارڈنرز کہنا غلط نہیں ہوگا یہ ہر سال یہاں سے گزرتے ہوئے اسے ری جنریٹ کر دیتے ہیں اگلی صبح ہمارا بی بی ایلیفنٹ جھاڑیوں میں لکا چھپی کھیل رہا ہے یہ کھیل سکتا ہے کیونکہ اس کی فیملی آخرکار پہنچ چکی ہے پر کیونکہ اکیشیا پر میلز کا قبضہ ہے میں ٹریارک کو نیٹرینٹس سے بھرپور جنگلی گھاس کھا کر ہی گزارہ کرنا پڑ رہا ہے اس میں موجود مویشچر اس کی پیاس بھی بجھاتا ہے پر ایک چیز ہے جو اب بھی اسے پریشان کر رہی ہے یہاں کچھ دوری پر لائنز ہیں یہ اپنے پیروں کے سولز سے ان کی موومنٹ کو فیل کر سکتی ہے اور یہاں تک کی گن بھی سکتی ہے کی وہ کتنے ہیں جی ہاں ایلیفنٹس کو گننا آتا ہے پر ان لائنز کے ہنٹنگ سکلز اس میٹریارک کے سامنے بیکار ہیں اسے پہلے ہی پتا ہے وہ سب کہاں چھپے ہوئے ہیں وہ اپنے بیبی کو اپنے پاس لے آتی ہے جب تک یہ بیبی اس کے پاس رہے گا لائن اس پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے اب جب ایلیفنٹس جا چکے ہیں لائنز چھوٹے اور آسان شکاروں پر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں پر گزیلز اور اینٹیلوپس ہمیشہ alert رہتے ہیں اور اگر وہ لائن کو دیکھ لے تو انہیں پکڑنا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے رول بہت سمپل ہے کوشش تب ہی کرو اگر پکڑ سکو سورج ڈھلنے کے بعد ایلیفنٹ فیملی آخرکار ووٹر ہول پر سہی سلامت پہنچ گئی ہے وہ اب بھی وہیں ہے جیسا کی میٹریارک کو یاد تھا فائنلی یہ اس کی فیملی اور اس کے ساتھ ہی اپنی پیاس بجھا پائیں گے اور وہ بھی بلکل صحیح سمیے پر کیونکہ یہ میٹریارک اور اس کی ڈاٹرز پانی کے بینا ایک بھی دن اور زندہ نہیں رہ پاتی ایلیفنٹس بہت دھیرے موو کرتے ہیں یہاں کا پانی بہت ساف ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ مٹی اسے گندہ کر دے دوسری فیملیز پہنچ گئی ہیں یہ میٹریارکس لوہ فریقونسی کی آوازوں سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں ایک سپیشل لینگویج سے یہ دوسرے کو پہچانتی ہیں گریٹ کرتی ہیں ان آوازوں کو ہم انسان نہیں سن سکتے رات ختم ہونے پر یہ پیڑوں سے ڈھکے سوانہ کو چھوڑ دیں گی اور ندی کی طرف چل پڑیں گی وہ ندی اتنی بڑی ہے کہ انہیں اسے ٹیر کر پار کرنا ہوگا ایگل آول کی آنکھیں جو رات کے اندھیرے میں دیکھنے کے لیے بنی ہیں ہلکی سی روشنی کو بھی ایمپلیفائی کر دیتی ہیں یہ وہ دیکھ لیتا ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے میٹریارک رات کی ٹھنڈک اور خاموشی کا مزہ لے رہی ہے اس نے اپنی سپیڈ کم کر لی ہے تاکہ اس کا بیبی اس کے ساتھ چل سکے یہ گروپ ایک مہینے سے چل رہا ہے یہ سب ڈھک چکے ہیں پر پھر بھی انہیں اس ندی تک پہنچنا ہوگا حالانکہ ابھی تک انہوں نے اپنے سفر کا آدھا ڈسٹنس ہی تیہ کیا ہے ایلیفرنٹس کی کلیکٹیو میمری میں یہ لینڈسکیپ ایک جیتا جاگتا میپ ہے انہیں ہر فیڈنگ گراؤنڈ اور ہر واتر ہول کے بارے میں پتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ایمپریسیو بات یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے آخر کار وہ گریٹ چوبے ریور پر پہنچتے ہیں ان کی جنی کے ہافوے پوائنٹ پر صرف یہی ایک ریور ہے جس میں ڈرائے سیزن کے بیچ میں بھی پانی ہے بہت دنوں بعد موقع ملا ہے اس لیے پیچریارک کئی گھنٹوں تک نہ آ رہا ہے دنیا کے اس سب سے بڑے اور بھاری لینڈ میمل کے لیے ایک لمبے سفر کے بعد یہ اپنے شریر سے ساری دھول اور مٹی دھونے کا بہت ہی اچھا موقع ہے یہ بینا زور لگائے تیر رہا ہے پانی کی وجہ سے اس کی چھےٹن کی باڈی لگ بھگ ویٹلس ہو گئی ہے وہ ینگ میلز جنہوں نے اسے یہاں تک فالوں کیا ہے کئی ہفتوں بعد نہ آنے کے لیے ریور کی طرف دوڑ رہے ہیں پر پیچریارک کو اپنی پرائیویسی بہت پیاری ہے اس لیے ینگ میلز کے لیے اس سے کچھ دوری پر تیارنا ہی ٹھیک رہے گا پر یہ مزہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا شاید آپ کو وشواس نہیں ہوگا پر یہ وشال ندی جلدی ہی بلکل سوخ جائے گی آج بیبی ایلیفنٹ کچھ نیا سیکھنے والا ہے جس سے وہ اور اس کی ماں دونوں کی ایک پرابلم سولو ہو جائے گی وہ آج پہلی بار پانی پینے والا ہے وہ بھی اپنے آپ اب اسے دودھ پینے کی ضرورت نہیں اور ویسے بھی تھکنے کی وجہ سے ماں کا دودھ سوک چکا ہے تو حالانکہ فلحال اس ندی کے کناروں پر ہریالی اور جیون ہے پانی کے سوکتے ہی یہ سب ختم ہو جائے گا باڑ آنے پر یہ ندی سوانہ کو ڈھنک دیتی ہے پھر جب پانی کم ہوتا ہے اس میں سے ویٹیمنز سے بھری نئی گھاس نکلتی ہے وہ گھاس اتنی نرم ہوتی ہے کہ ایک بیبی ایلیفنٹ بھی اسے آسانی سے چبا سکتا ہے ماں جانتی ہے کہ پانی کا لیول دن با دن کم ہو رہا ہے اس لیے ابھی جو کھانا مل رہا ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے آج میٹریارک کچھ دیر اکیلی رہ کر تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہے تب تک بیبی ایلیفنٹ کا خیال جھنڈ کی ایک دوسری فیمیل رکھ رہی ہے یہ ایک بار پھر اس سے ملتی جلتی جگہ پر ہے جہاں صرف چھے مہینے پہلے اس کا جنم ہوا تھا یہ اسے ہمیشہ یاد رکھے گا پر اس نے ابھی سیکھنا بس شروع ہی کیا ہے اس کی مدہ جانتی ہے کہ یہ ایلیفنٹس جہاں بھی جاتے ہیں اپنی بڑی ضرورتوں کی وجہ سے وہاں کے سارے ریسورسز کو یوز کر لیتے ہیں کچھ ہی دنوں میں سب کچھ برباد ہو جاتا ہے یہی بجہ ہے کہ ایلیفنٹس کو لگاتار چلتے رہنا پڑتا ہے نہ کوئی ریسٹ نہ کوئی بریک ان میں یہ طاقت کہاں سے آتی ہے کہ یہ ہر ایک پیراڈائز کو پیچھے چھوڑ کر پانی اور گھاس کی تلاش میں آگے بڑھتے رہتے ہیں یہ شکاریوں سے بچنے کے لیے ہر بار سب سے سیف راستے کیسے ڈھون لیتے ہیں اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے ایلیفنٹس میں بہت زیادہ حوصلہ اور سمجھداری ہوتی ہے اور ان کے لیے یہ ضروری ہے آج رات ایلیفنٹس غصے میں ہیں لمبی گھاس میں ان کے پیروں کے آس پاس کچھ عجیب سے کریچرز گھوم رہے ہیں یہ کریچرز ان کی ڈنگ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں بیٹیڈ فاکسز ان انسیکٹس کو کھاتے ہیں جو ایلیفنٹ ڈراؤپنگز میں رہتے ہیں یہ ہر رات ایک ڈراؤپنگ سے دوسری ڈراؤپنگ تک جاتے ہیں ہر ڈراؤپنگ میں ان کا کھانا چھپا ہے اور کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے حصے کا کھرنچی انسیکٹ کسی اور کے موہ میں جائے ایلیفنٹ سیزن بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لیے فاکسز کو جلدی جلدی کھانا پڑتا ہے ایک بار پھر سب سے سٹرون اور سب سے کلیور کی مرضی چلتی ہے اپنی جرنی کے اس پوائنٹ پر ہماری ایلیفنٹ فیملی بوٹیٹی ریور کے اس سورگ کو چھوڑ دیتی ہے آرام مل چکا ہے طاقت واپس آ چکی ہے یہ ایک لمبا سفر ہوگا جس میں کئی رکاوٹیں آئیں گی کئی اچھی بری گھٹنائیں گھٹیں گی اس سفر میں ان کا سامنا کئی عجیب جیووں سے ہوگا ایسے کریچرز جو دن میں کبھی نہیں دکھتے ہیں کیونکہ وہ صرف رات میں نکلتے ہیں یہ سکیلی اینٹیٹر یہ پینگولین دنیا کا اکیلا میمل ہے جس کے سکیلز ہوتے ہیں اسے بھی ایلیفنٹس کی طرح دنیا کی سب سے زیادہ انڈینجرڈ سپیشیز کی لسٹ میں رکھا گیا ہے آڈوہ کی اپیرنس اور لائف سٹائل اس کے نام سے بھی زیادہ عجیب ہیں کیچن میں کھیلتے اور رول کرتے ہوئے ینگ ایلیفنٹس میں ایسی دوستی ہو جاتی ہے جو زندگی بھر نہیں ٹوٹتی میٹریارک اپنے آخری میٹنگ والی جگہ پر پہنچ گئی ہے ایک رات انہیں اپنے پرانے راستے پر ایک گاؤں نظر آتا ہے ایلیفنٹس کو فیصلہ کرنا ہوگا یا تو ایسے نکلیں کہ جیسے وہ گاؤں وہاں ہے ہی نہیں یا پھر کوئی نیا راستہ ڈھونڈ لیں سوکھا پورے سفر میں ان فیملیز کا پیچھا کرتا ہے ینگسٹرز ہو یا اڈلز سبھی کو ہمت سے کام لینا پڑتا ہے میٹریارک کی سمجھداری اور تیز یاداشت اس کے بہت کام آتی ہے ان دو کوالٹیز کے بینا اس بے رہم علاقے کا سامنا کرنا پوسیبل نہیں تھا دھیرے دھیرے واتر ہولز غائب ہوتے جا رہے ہیں اور پانی کے لیے کمپوٹیشن بڑھتا جا رہا ہے یہ خطرناک ٹریپس بن جاتے ہیں جہاں لائنز اور ہائی ناز شکار کرنے کی تاک میں رہتے ہیں زبردست گرمی سے بچنے کے لیے ایلیفنٹس صرف رات میں چلتے ہیں دن کے وقت جہاں پر بھی شیڈ مل جائے وہاں آرام کرتے ہیں تھکاوٹ کی بجہ سے مر رہے ایلیفنٹس کو اب پہلے سے زیادہ بہادر ہو چکے ہائی ناز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی ڈر کر یہاں وہاں بھاگنے والے یہ ہائی ناز اب کمزور ہو چکے ایلیفنٹس کے پاس آنے سے بلکل نہیں ججکتے کیا ہماری میٹریارک اپنی فیملی کو سیفلی منزل تک پہنچا پائے گی؟ موسیقی 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 موسیقی